اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور وہ یہ ہے کہ لیلت القدر ہم کیسے گزاریں یقیناً لیلت القدر یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے جبریل امی اور فرش سے اس میں اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور طلوع فضل تک یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے تو اس رات کو ہم کیسے گزاریں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم اس کی قدر کیسے کریں اس سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ میں آج کے درس میں پیش کروں گا سب سے پہلی بات اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں لیلت القدر میں ہماری عبادت قبول ہو جائے یا لیلت القدر میں جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت سے نماز دے اور لیلت القدر کا ثواب ہمیں عطا کر دے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز مغرب نماز عشا اور نماز تراویح کو ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں اور دوسری چیز یہ کہ تراویح کی نماز سے جب ہم فارغ ہو جائیں لیلت القدر میں تو تراویح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ ذکر و اسکار کریں ذکر و اسکار کے علاوہ توبہ استغفار کریں اپنے گناہوں کے مغفرت طلب کریں اللہ رب العالمین سے اچھے اچھی دعائیں مانگیں کیونکہ دعا مانگنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور ذکر و اسکار کرنے کی رات ہوتی ہے لیلت القدر میں ہمیں خاص طور سے انفرادی طور سے نیکیاں کرنی چاہیے انفرادی طور سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں جن کو تلاوت کرنا نہیں آتی ہے انہیں چاہیے یا تو موائل وغیرہ میں قرآن مجید کا آڈیو لگا کر کے قرآن مجید کی تلاوت سنیں یا کسی عالم یا قاری کے پاس بیٹھ کر اس کی تلاوت سنیں انشاءاللہ اس کے ذریعہ بھی ان کو عدر و ثواب ملے گا چوتھی چیز جس کے ذریعہ ہم لیلت القدر کے عدر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسرت سے اس رات کے اندر وہ دعا پڑھیں جو دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی تھی وہ کونسی دعا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مردمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اگر لیلت القدر ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی اللہم اینک عافون تحب العفو فعفو انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے نمبر پانچ لیلت القدر میں اگر آدمی تلاوت کر رہا ہے ذکر و عذکار کر رہا ہے یا نفل پڑ رہا ہے ایسی صورت میں اس پر نیت کا غلبہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں اس سے سو جانا چاہیے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لیلت القدر میں اگر ذرا بھی سوئیں گے تو اجرہ سواب ختم ہو جائے گا لیلت القدر کا سواب نہیں ملے گا اور وہ آنگ ہوتے ہوئے اور نیت کی حالت میں بھی دعائیں مانگتے رہتے ہیں جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی حالت میں اسے آنگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ سو جائے کیونکہ اگر وہ آنگ کی حالت میں دعا مانگے گا یا نماز پڑھے گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنے طور سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہو اور انجانے میں اپنے لئے بددعا کر بیٹھے یعنی وہ دعا کرتے وقت اس کا ہوش و حواس باقی نہ رہے اور اپنے لئے وہ بددعا کر بیٹھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رابی حدیث آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتی ہیں جب تم میں سے کسی آدمی کو ہوں گھانے لگے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو فَلْيَرْقُدْ چاہیے کہ سو جائے حَتَّى يَذْحَبَ عَنْهُ النَّوم یہاں تک کہ اس کی نیت ختم ہو جائے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَعِسٌ جب تم میں سے کوئی شخص اونگ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو معلوم نہیں پڑھتا ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے اس کو معلوم نہیں پڑھے گا اس لئے اگر لیلت القدر میں بہت زیادہ اونگ ہانے لگے نیت کا غلبہ ہو جائے تو کچھ دیر کے لئے آدمی کو آرام کر لینا چاہیے تاکہ اس کی نیت کا غلبہ ختم ہو جائے نمبر چھے لیلت القدر میں کھانا پینے مطلق منع نہیں ہے کہ آدمی کھائے اور پینے نہ اور جو ہے پوری رات عبادت کرتے رہے کھا سکتے ہیں چاہے وغرا پی سکتے ہیں منع نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لیلت القدر کی رات کو لوگ صرف کھانے پینے کی رات بنا دیتے ہیں جیسے ہی بارہ بچتا ہے دیگیں چڑھ جاتی ہیں اور بریانی اور زردہ اور اس طرح کی بہت سارے ایٹم لوگ بنانا شروع کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ تو بنانے میں شریک ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ تماشائی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں غیبت اور چغلی کی مجلسیں بپا کی جاتی ہیں میرے بھائیو یہ بالکل غلط طریقہ ہے یہ رات کھانے اور سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے اگر کچھ کھانے پینے کا احتمام کوئی کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا لیکن اتنا زیادہ احتمام کرنا اور اپنے آپ کو اس میں اتنا زیادہ مشغول کر دینا کہ وہ رات عبادت کے بجائے کھانے کی رات بن جائے تو یہ بالکل غلط بات ہے تو کھانا پینے مطلق بنا نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں مشغول ہو جانا کہ عبادت سے آپ بالکل غافل ہو جائیں اور ریٹ کر کے قریبت اور چغلی کی مجلسیں منعقد کرنے لگیں یہ بالکل غلط بات ہے تو رمضان کی رات کو ہمیں عبادت کی رات سمجھ کر کے گزارنا چاہیے کھانے پینے کی رات سمجھ کر کے نہیں گزارنا چاہیے یہ چند باتیں تھیں لیلت القدر سے متعلق اور ایک اور بات ہے لیلت القدر سے متعلق کہ یہ ریلت القدر یہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے اور اللہ کی نبیش صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر تلاش کرنے کے لئے اعتقاف کیا کرتے تھے اس لئے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لیلت القدر کو حاصل کرے تو پہلے نمبر پر اسے چاہیے کہ اعتقاف کرے اعتقاف اگر کرے گا تو اس کو دسوں راتیں مل جائیں گی کیونکہ دس راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ضرور ہوگی جو لیلت القدر ہوگی اور دوسری چیز یہ کہ اگر دس راتوں کے لئے وہ اعتقاف نہیں کر سکتا ہے وہ دس دن اعتقاف نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم آخری عشرے کی تاک راتوں میں بیدار ہو کر کے اللہ کی عبادت کر کے ان تاک راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ویدیس بیان فرمائی جس میں آپ نے تذکرہ کیا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو اگر مکمل طور سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان کو لیلت القدر مل جائے تو اس کو آخری عشرے کی تمام دس راتوں کو جاگنا چاہیے اور ان تمام دس راتوں میں جاگ کر کے اللہ سے لیلت القدر مانگنا چاہیے اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کم سے کم آخری عشرے کی پانچ تاک راتوں میں جاگ کر کے لیلت القدر تلاش کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے اس مہینے میں لیلت القدر ادا فرما اور ہمتہاں مسلمانوں کو لیلت القدر کی عزت اور اس کی تقریم کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ